آج منگلوار ہے 21 مئی دوہزار چوبیس باران زلکت 1445 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکی ہے لوگ سبہ انتخابات کا پانچوہ مرحلہ اقتتام پذیر بارہ ملہ نشست پر 69 فیصد پولنگ ہنوارہ میں سب سے زیادہ بہتر اور گریز میں سب سے کم 40.82 فیصد راہ دہی ایک اور خبر شمالی کشمیر میں بائیکارٹ کال کے ماضی کے سائے تحلیل پولنگ مراکش پر بیڈ لوگوں کا خوف کی صورتحال ختم ہونے پر اتمنان آج کے روزنامہ تعمل ارشاد سے سرکی ہے لکھتے ہیں ووٹر ٹرن آؤٹ کافی خوش آئند اسمبلی انتخابات کے لیے ایک تاریخ مقرر جمعہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی ایک پکتہ وعدہ بحالی کے صحیح راستے پر گامزن ایسا جمعہ کشمیر بنانے کے متمنی جہاں تشدد تاریخ ہو اور خوش آلی مقدر ہو ایک اور سرکی حوصلہ ابزہ ٹرن آؤٹ منوج سنہا عوام اور تمام متعلقین کو مبارک باد ایک اور سرکی لڈاک یوٹی کی واحد پارلیمانی نشست پر ست ست اشاریہ ایک پانچ پیسد پولنگ درج الیکشن کمیشن ایک اور خبر پڑھتے ہیں بارہ ملا پارلیمانی نشست پر لوگوں میں اس بار جوشو خروش دیکھا گیا ٹکونی مقابلہ متوقع چار جون کو فیصلہ ہوگا آج کے روزنامہ چٹان سے سرکی ہے لکھتے ہیں ازربائی جان کے سرحد کے قریب ہوئے ہیلیکاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ساتھیوں سمیت ازجان وزیر ازم موڈی کا اظہار رنج ہندوستان میں آج ایک دن کے سوگ کا اعلان لیپنن گورنر منوج سنہا کا ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ایک اور سرکی لوگوں کا بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنا اچھی بات اپنی کامیابی کے لیے پر امید ہوں عمر عبداللہ سیاحت کو کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال سے نہیں جوڑا جانا چاہیے ایک اور خبر جوک در جوک لوگوں کا گھروں سے نکل کر ووٹ کا استعمال کرنا جمہوریت کی جیت سجاد لون کہا میں مطمئن ہوں ندامت کے ساتھ تجزیہ کرنا اب بیمان ہے ایک اور خبر پہلا ووٹ والد کی رہائی کے لیے ڈالا عبرار رشید وہ رہا ہو جائیں گے تو باقی قیدیوں کی بات کریں گے آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں جمہور کشمیر میں موسم کا مزاج ستائیس مئی تک موسم مجموعی طور خوشک رہنے کا امکان ایک اور خبر سیکیورٹی میٹنگ چیپ سیکرٹری نے جائزہ لیا کمیٹی سیاہوں شہریوں اور سیاسی کارکنوں کے جامعہ تحفظ کے لیے ایس او پی وضع کرے گی ایک اور خبری سے اکبار سے راجوری انتناگ پارلیمانی نشست تپرکہ انگیز قوتوں کو شکست دینے کے لیے زفر اقبال منحاس کو منتخب کریں بخاری روزنامہ اوڈان سے سرکھی ہے کشمیر میں دہشت گردوں کو کچل دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو مکمل آزادی منوج سنہ دہشت گردی کے خلاف یوٹی انتظامیاں کی پالسی زیرو ٹالرنس پر مبنی ایک اور خبر گلام نبی آزاد کا انتناگ میں عوامی جلسے سے کتاب کہا جمعہ کشمیر کے زمینی حقوق موجودہ حکومت نے چین لیے ہیں لوگوں کو یقین دلایا کی ملازمتوں اور زمینوں کو بحال کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے گلام نبی آزاد اسلام علیکم والیکم اسلام ارے آدل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کونسا وقت چھنا ہے اتنی سردی میں تو سیورٹ سٹی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں گلت کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر OPC سیمنٹ سے بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی OPC grade 53 والا خائبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بیلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناو دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناو Good News for Kashmiri students One of the leading coaching institutes of India Kota's Bansal Classes is now open at Paripura Srinagar جہاں highly qualified experts students کو NEET IIT JEE کے لیے Advanced Way میں prepare کیا جاتا ہے ساتھی بچوں کو 9 سے 12 medical non-medical کی coaching بھی کرائے جاتی ہے hostel and transport facility also available do not wait for your bright future get yourself enrolled at Bansal Classes airport road Paripura Srinagar for more details ring on 9969-81-888 9969-82-888 آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرکی ہے لکھتے ہیں جمعہ کشمیر میں بھگوان کرشنی کی شعبہ یاترہ اب تاریخی لال چوک سے نکالی جاتی ہے ملک کو مضبوط وزیرعظم کی ضرورت ہے جو پاکستان کو محتور جواب دے سکے امیت شاہ ایک اور سرکی پالگام سیاہوں کی پہلی پسند روان سال تین لاکھ سے زائد صد سیاہ لطف اندوز ہوئے مزید سیاہ آنے کی امید شعبہ سیاہت سے وابستہ اپراد میں خوشی آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکی ہے لکھتے ہیں جمعہ کشمیر کے سو امیدواروں میں سے 29 کروڑ پتی 40 کروڑ کے ساتھ سجاد لون سب سے زیادہ امیر ترین امیدوار ایک اور خبر پیپلز کونفرنس کے عمران انساری کا ایس اے چو پر مبینہ حملہ ایپ آئی آر درج دوسرے واقعے میں سیاسی کارکنوں نے پولنگ افسر پر حملہ کر دیا ایک اور خبر راجوری میں ایل او سی پر پھوج نے خاتون کو گرپتار کر لیا روزنامہ مورننگ کشمیر سے سرکی ہے لکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت دنیا کی قیادت کرے گا وزیر عظم دوہزار اٹھائیس تک آئی پونز کو پچیس فیصد ہندوستان میں بنایا جائے گا ایک اور سرکی شدید گرمی کے چلتے جمہو کے سکول میں اوقات کر تبدیل ایک اور سرکی اسی اخبار سے جمہوہ کشمیر کی تباہی کے لیے پی ڈی پی انسی اور کانگریس ذمہ دار اب استحصال نہیں ہوگا بخاری آج کے روزنامہ ویت سے سرکی ہے لکھتے ہیں ہندوستان دکھ کی اس گڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے صدر رئیسی کی موت پر وزیر عظم موڈی کا تازیتی پیغام ایک اور خبر معروف روحانی پیشوا حضرت آیت اللہ آگا سید یوسف الموسوی السفوی کو تینتالیسویں سالگرہ پر علماء عدبہ اور زاکرین کا زبردست خراج عقیدت تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہبان